السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے ناظرین اکرام آپ اللہ تبارک وطالعہ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے ناظرین اکرام اکثر و بیشتر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ کس شخص کے اوپر قربانی واجب ہے اور کس شخص کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے اسی طریقے سے یہ سوال بھی کیا جاتا ہے کہ گھر کے تمام افراد کے اوپر قربانی واجب ہے یا صرف گھر میں سے ایک آدمی قربانی کر لے تو تمام کی طرف سے قربانی عدا ہو جائے گی اسی طرح کا سوال ہمارے ناظرین میں سے دلشاد احمد ایڈوکیٹ نے کیا ہے وہ سوال کرتے ہیں قربانی کس آدمی پر ضروری ہے یدی پریوار ایک ساتھ رہنے پر اور الگ رہنے کی صورت میں قربانی کا کیا مسئلہ ہے تو ناظرین اکرام اب دار العلوم دیوبند کی طرف سے ان کے سوالات کے کیا جوابات آتے ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں دار العلوم دیوبند سے کسی نے اسی طرح کا سوال کیا نمبر ایک قربانی کس پر فرض ہے دوسرا سوال کیا ہے کیا گھر کا منتظم اگر ایک جانور کی قربانی دیں تو اس کے گھر میں پائے جانے والے افراد جو تقریباً دس ہوں کیا ان سب کی کفالت ایک جانور سے ہو جائے گی تو ناظرین اکرام دیکھ لیتے ہیں کہ دار العلوم دیوبند کی طرف سے ان سوالات کے کیا جوابات آتے ہیں دار العلوم دیوبند کی طرف سے جواب آیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم جو مسلمان آقل بالغ اور مقیم ہو اور قربانی کے دنوں میں اس کی ملکیت میں ضرورت اصلیہ سے زائد اور قرض سے فارغ اتنا مال ہو جس کی قیمت ساڑھے باون تولہ چاندی کے برابر ہو خواہ وہ تجارتی ہو یا نہ ہو اور اس مال پر سال گزر گیا ہو یا نہ گزرا ہو بہر صورت اس شخص پر قربانی واجب ہے نمبر دو اگر گھر کے تمام افراد صاحب نصاب ہیں تو ہر ایک پر الگ الگ قربانی واجب ہے ایک جانور کی قربانی تمام اہل خانے کی طرف سے کافی نہیں ہے حوالے کے لئے دیکھیں شامی ہندی یا بدائے اور دیگر کتب فقہ و فتاوہ واللہ تعالی علم دار الافتاد دار العلوم دیوبند تو ناظرین اکرام اس فتوے سے یہ پتا چلا کہ اگر گھر کے تمام افراد صاحب نصاب ہیں تو سب پر قربانی واجب ہے ورنہ تو جو صاحب نصاب ہوگا اس کے اوپر قربانی واجب ہوگی اس کے علاوہ جو صاحب نصاب نہیں ہوگا اس پر قربانی واجب نہیں ہوگی امید ہے کہ مسئلہ اچھی طریقے سے سمجھ میں آگیا ہوگا ویڈیو اچھے لگی ہو تو لائک اور شیئر کر دیجئے گا اور چینل پر پہلی بار آئے ہو تو سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں چلیے پھر ملتے ہیں کے لئے کسی ویڈیو میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ